آج کے ویڈیو میں آپ کو آریان خان کے بارے میں کوٹ کے دیئے گئے شاکنگ آرڈرز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر کلک کرتے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آریان خان کیس میں روز ہی نیو ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہیں اور یہ کیس کافی گمبیر ہو گیا ہے مگر اب اس کیس میں بہتی شاکنگ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں آریان خان کے ساتھ بیس اور لوگوں کو اس ڈرگ کیس میں پکڑا گیا تھا جن میں ایک نام نوپور ستیجہ کا بھی تھا نوپور ستیجہ کو تھرٹیت اکتوبر کو بیل ملی ہے اور کوٹ کے ڈیٹیل آرڈر کو اب پبلک کیا گیا ہے ان سی بی کا دعویٰ تھا کہ نوپور سے چار گونیاں ڈرگس ملی تھی مگر اب ان ڈی پی ایس کوٹ نے نوپور کو بیل دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نوپور سے ڈرگس کسی بھی ان سی بی آفیسر نے نہیں برامت کی تھی بلکہ کسی مہیلہ نے کی تھی جو لوگ کے اگینسٹ ہے ایسا ہی آریان خان کے ساتھ بھی ہوا آریان سے کوئی بھی ڈرگس نہیں ملی تھی اور آریان کو صرف ان کی واتس اپ چیٹس کے کارن ہی ارسٹ کیا گیا تھا آریان کو بھی کسی ان سی بی آفیسر نے ارسٹ نہیں کیا تھا آریان کو گوساوی اور بی جے پی ورکر بانوشالی پکڑ کر لے جاتے ہوئے دکھائی دیئے تھے یہ سب بھی لوگ کے اگینسٹ ہوا ہے آریان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور اب یہ سازش کس کی تھی یہ پتہ لگانا باقی ہے کوٹ نے یہ سب ایکسپ کیا ہے کہ ان سی بی نے ان ڈی پی ایس قانون کا اُلنگن کیا ہے کوٹ کے اس ڈیسیجن سامنے آنے پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ آریان کو بھی جلد راحت مل سکتی ہے اور وہ انوسن پروف ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد شارو خان اور آریان خان کی ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں آپ کو آریان خان کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا موسیقی موسیقی